السلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹ کیسے آپ مید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ایم جی ٹی سائنمنٹ سلوشنز ایم جی ٹی ون ون دوزار ایکیس تو کافی زیادہ بچے پوچھ رہے تھے کہ سر آپ ہمیں کوئی ایزی سا سلوشن دیں ایم جی ٹی کا اور جسے ہم یہ سائنمنٹ سوال کر سکیں جی میں نے آپ لوگ کو سلوشن دے رہی ہے بڑا کمال کا سلوشن ہے تو میں نے نمبری بھی دی ہے اور اس کی پہلے ڈیٹ پڑھنے بھی اوپننگ جو ہوئی ہے یہ پندرہ جولائی کو اور جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہے جب اس نے فنیش ہو جانا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے ٹونٹی ایٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے سلوشن نمبر ون برحال پہلے ہم سائنمنٹ کی طرف آتے ہیں آپ کی سائنمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح کی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں سائنمنٹ جو نمبر ون تھی ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیٹ ہے اور یہ منتھ کا انہوں نے ایک ٹیبل دیا ہے بلکہ ائر کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر منتھ ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اوپنی سٹوک جو ہو رہا ہے وہ کتنے پندرہ سا آ رہا ہے اور نیٹ سیل کتنے ہیں یعنی کہ منتھ کے انہوں نے نا جو سٹوک ہیں لاؤس ہیں کیش ہیں کریڈڈ ہے ڈیبیڈ ہے یہ سارا کے سارا جو ہے نا منتھ وائز ایک ائر کے اندر ڈوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے کیا ہیں آپ لوگوں نے جو ہے نا جو ایڈ ایڈیشنز ہوئے ہوئے ہیں مطلب ایڈنگ جو چیزیں کی ہیں انفرمیشنز ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے اڈیشنل جو آپ لوگوں کی انفرمیشن ہے وہ پڑھ لینی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ان ایڈیشنز ویلیو پلانٹ ٹھیک ہے تو مشینری گیون آباور دہ انفرمیشنز ون آف دہ مشینری کوسٹ آف تیس ہزار وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں جسٹ کروں مشینری لگاؤں کتنی تیس ہزار کی بارٹ آن فرسٹ اپریل دو ہزار اکیس یعنی کہ دو ہزار اکیس کے اندر بیسک جو پلیسی آف دہ چارجنگ ڈسکریپشنز ٹھیک ہے وہ کتنے آئیں گے یعنی کہ اس کے چارجنز ڈسکریپشنز ہیں بیسک آف یوز اور پلانٹ مشینری ٹھیک ہے ڈسکریپٹ یعنی کہ دس پرسنٹ اس کے اوپر لگیں گے ٹھیک ہے تیس کی لگائی دس پرسنٹ لگیں گے بتاتا ہوں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد سٹریٹ ان لائن میتھرز یہ بتائیں اور نیچے اس کی جو ہے یہ دیکھیں نیٹ پیرڈ کیا ہے ترہزار پیہ اور دیر آر دہ سٹرک آف دہ کاؤنٹنگ آف پیرڈ یہ بتائیں اس کے بعد بک آف دہ کاؤنٹ جو کلوز ہوتا ہے اس کو کلوز کر دیتا ہے اب اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پانچ چیزیں ہم پانچ چیزیں جو ہیں وہ بیان کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ پانچ چیزوں کو بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پانچ چیزوں کا انصر ہم نے دینا ہے ٹھیک ہے تو چلیں فرسٹ پہ آتے ہیں اور پہلے آپ کو ٹیبل تو میں دکھا چکا ہم ٹھیک ہے یہ ایئرز کا ٹیبل ہے اب ہم سائنمنٹ کی طرف جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں بھئی کیا کہہ رہی ہے وہ اور ہمیں سلوشن کیا ہے اب دیکھیں یہ دیکھو پینسٹ نیٹ سیل پہلے ہم نے نیٹ سیل وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فائنڈ کریں یعنی کہ پروفیٹ فائنڈ کر کے دیں گوڈ گولڈ پروفیٹ جو ہے اس کا فارمولا آپ لوگوں کو آنا چاہیے نیٹ سیل مائنس لاؤسٹ آف کاسٹ کس کی وہ آپ لوگوں کو میں ادھر اچھا اس کا نیٹ سیل کتنی ہے پینسٹ ہزار اب ہم دیکھیں گے ٹیبل کے اندر پینسٹ ہزار نیٹ سیل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ٹیبل کی طرف آتے ہیں نیٹ سیل ہمارے پاس کیا ہے پینسٹ ہزار ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے پہلے گروس پروفیٹ ملوم کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ پہلے ہم نے پہلے جو پارٹ ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا فارمولا بھی آنا چاہیے آپ لوگوں کو وہ بھی میں نے لکھا ہے سامنے وہ بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے اب دیکھیں نیٹ سیل ہم نے لکھ لی اس کے بعد یعنی کہ نیٹ سیل کے بعد ہم نے جو چیزیں فروخت کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے لوس آیا ہوتا ہے تو وہ ہمیں نکالنا پڑتا ہے یعنی گھٹا وغیرہ آتا ہے یا نفع آتا ہے وہ نکالتے ہیں تو باقی اس میں سے پیسے بچ جاتے ہیں اچھا اس میں سے یہ چیزیں بچ جاتی ہیں اب دیکھیں نیٹ سیل مائنس لوسٹ آف گورڈ سوڑ ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے نکالا یہ چیزیں جب ہم نے ک لیئر کی تو پینسٹھ میں سے پچیس نکالا تمہارا چالیس ہزار آگیا کیا گروس پرافٹ آگیا اب دوسرے سلوشن کی طرف آتے ہیں انہوں نے کیا پوچھا ہے دوسرے سلوشن کے اندر اس نے یہ پوچھا ہے پرچیس پرچیسیز ہوئی ہے جو اس کا جو ہے کہ طریقہ کار کیا ہے اور اس کو فائند کریں ٹھیک ہے اب ہم اپنی سائنمنٹ سلوشن کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے جو 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 ہے کاؤسٹ آف گوڈ گارڈ ٹھیک ہے وہ ٹیبل میں سے آپ لوگوں لینے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے لیس آف اوپننگ سٹوک جو آپ کے پاس ٹوک ہے اس میں سے کیا ہے اس کا فارمولا لگائیں کاؤسٹ آف گوڈ سالڈ مائنس لیس آف اوپننگ جو ہے سٹوک ٹھیک ہے پرچیسیز تو وہ ہم اس میں سے نکالیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ پچیس زار مائنس پندرہ زار تو دس زار بچے گا ٹھیک ہے اور یہ ٹیبل میں اس میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پچیس زار کون سا یہ والا یہ دیکھیں ہم نے یہ رقم لی اور اس میں سے نکالا کتنا پندرہ زار ٹھیک ہے تو پندرہ زار والی کون سی ویلیو ہے یہ والا اچھا تو اس کے اندر کیا ہے یہ والا اوپننگ سٹوک ہوا تھا جو پندرہ زار یہ ہم اس میں سے نکالیں گے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور جو ہمارا پرچیسی کا فارمولا کیا ہے جو ہمارا سولڈ ہے اور اس کے بعد ہمارا کیا ہے اس میں سے یہ نکالیں گے تو آپ پچیس میں سے پندرہ نکالا تو دس بچے یہ دوسرا سلوشن اس کا کور ہوا اب ہم جو ہے کہ تیسرا سلوشن دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یعنی کہ تیسرے پارٹ پر اس نے کیا ہم سے پوچھا ہے نیٹ بک آف دا ویلیو پلانٹ آف اینڈ مشینری یہ ہم کلیئر کرتے ہیں چلیں آتے ہیں کس کی طرف اپنی سائن وینڈ سلوشن کی طرف یہ ہمارا تیسرا سلوشن ہے تو کسٹ آف جو ایسیڈز ہیں کتنی ہمارے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے لیس آف ایسیڈز جو ڈسکرپشن ہے وہ کتنی آتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے یہ یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ ہے ٹھیک ہے ٹھ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کومہ ادھر لگا ہوئے ہیں یعنی یہ لیں کائی دہائی سیکڑا ہزار دس زار کائی دہائی سیکڑا ہزار دس زار لاکھ یہاں پہ کومہ لگا یعنی ایک لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے بیس نکالا تو ہمارے پاس کتنا آئے گا یہ والا آئے گا یہ بیس نکال دیں گے تو ہمارے پاس اسی ہزار بچے گا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی ہزار بچے گا لیکن اب یہ دس پرسنٹ کیسے آیا یہ آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں جی تو اب کیا ہے ہمارا اسی ہزار آگیا تھا اور لیکس جو ہے ہمارے پاس جو لیس ڈسکرپشن تھی وہ کیا ہے ایک لاکھ یعنی کہ یہ والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دس پرسنٹ اس کے اوپر یعنی کہ ہم نے فیصد لگانی ہے ٹھیک ہے تو وہ کتنا بچے گا ہمارے پاس اس کے بعد دس زار رہ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اوپر والے سے کتنا نکالا تھا کتنا نکالا تھا بیس نکالا تھا اسی آسی زار آیا تھا اسی میں سے یہ دس والے جمع کر دیں تو کتنا آجے گا نوے زار پر آجے گا یہ آپ کی ہے بک آف ویلیو ایسیڈز تو اب کیا ہے نیکس نیو مشین جب انویسٹ کی تھی اور اس کے اوپر پرسنٹیج کتنا لگا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں جہاں پر انتیس کا تھا پرسنٹیج یہ والی ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دس پرسنٹ ڈسکرپٹیو جو نیو مشینری پر لگی ہے یہ دس فیصد والی یہ ٹھیک ہے وہ ہی میں نے وہاں پر جسٹ کی تھی اب کیا ہے اب اس کے انتر ہمارے پاس کتنا تھا نیو مشین ہم نے کتنی کی لگی ہے تیس زار کی وہ ادھر آپ لوگوں کو نیچے جو اڈیشن جو بتائی گئی ہے ڈسکرپشن وہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے آپ کو بتاتا ہوں یہ والی یہ تیس زار یہ والا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر دس پرسنٹ لگا ہے اور لگا کتنی ہیں اب دیکھیں تین منت ہیں اور ون ایئر چلیں اوپر آتے ہیں یہاں پر اب دیکھیں دس پرسنٹ یعنی پرسنٹیج آئی ہے اور تین آپ کے منت ہیں اور آپ کو پتہ یہ سال میں کتنے منت ہوتے بارہ جب اس کو ہم نے اس کے اوپر کلکولیشن کی اس کی پرسنٹیج جو بھی فائنڈ کی تو کتنا آیا سات سو پچاس آگیا ہے ٹھیک ہے تو سات سو پچاس اب آگے آپ کے پاس جی یہ آگیا ہمارا جو ہے لیس ڈسکرپشن آگے اب اس میں سے مشینری ہے جو آپ نے تیس زار کی انویسٹمنٹ کی تھی ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ سات سو پنجاتر نکال دیں گے ٹھیک ہے بک آف ویلیو جو ہے آپ کی انتیس سار دو سو پچاس آ جائے گی سلوشن نمبر فور ہے ڈیبیٹ آپ کتنا کر رہے ہیں بیس ہزار چلیں ادھر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد نیو پروینسیشن جو ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ کتنی کی ہے اتنی اور اس کے اوپر پرسنٹیج کتنا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیبیٹ آپ ٹیبل میں جا کے دیکھ لیں بیس ہزار کیا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کتنا ہے اس کے اوپر بیس ہزار کے اوپر پانچ فیصد لگا ہے تو کتنا بن گیا دس ہزار ٹھیک ہے اب بیس میں سے دس نکال دیں گے تو کتنا رہے جائے گا ڈیبیٹ مارا انیس ہزار اب سلوشن نمبر پانچ آتے ہیں اب یہ ہے کیپیٹل جو آپ لوگوں کا تھا وہ کیا تھا دو لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے دو لاکھ پچاس ہزار آپ کا ہے اور آپ کو ٹیبل پر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کیپیٹل دو لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا کیا ہے ایڈ نیٹ لاس کتنا ہو گیا ہمیں ٹھیک ہے نیٹ لاس ہمیں جو ہوا ہے ایڈ جو ہے کہ ہمارے پاس نیٹ لاس 75 ہزار پہ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نیٹ لاس جو ہوا ہے پیرڈ آفدہ 75 ہزار پہ ٹھیک ہے یہ نیچے دیا ہوا ہے جیسے یہ سٹیٹمنٹ ہے ویسے نیچے یہ چیزیں دی گئی ہیں اس کے بعد اسائنمنٹ سلوشن کی طرف آئیں ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ لوگوں کا دیکھ لیں پنجھتر زار جب اس میں سے نکالیں گے ٹھیک ہے دو لاکھ پچاس زار میں سے پنجھتر زار نکالیں گے تو کیا بچے گا آپ کے پاس ایک لاکھ آہ نہیں ستارہ زار پانچ سو بچے گا یہ دیا گیا ہے جی یہ دو لاکھ پچاس میں سے یہ آپ لوگ یہ لاس نکالیں گے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس یہ بچ جائے گا ٹھیک ہے یہ چار پانچ چیزیں کہی تھی نا انہوں نے فائنڈ کر کے دیں ہمیں چلیں سائنمنٹ کے اندر یہ دیکھیں پانچ چیزیں ہم نے فائنڈ کر دی ان کو یہ دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے ایک ہم نے یہ فائنڈ کر دی ٹھیک ہے دوسری ہم نے کیا کر دیا آپ لوگوں نے ڈیبیٹ فائنڈ کر دیا تیسری کی مشینری جو ہے کے بارے میں تھا وہ فائنڈ کر دیا جو تھا یہ اور پانچ میں یہ یہ آپ کی سائنمنٹ ہے اگر سمجھ نہیں ہے آری چینل پر نہیں ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں اگر یہ سائنمنٹ سلوشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اگر میرے نئے ممبر ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا کے ان باکس مجھے کر دیں اگر آپ مارے پرانے ممبر ہیں تو پھر کیا کریں کہ پھر ہمیں جو ہے کمیٹ کریں لائک کریں اور بتائیں کہ ہمیں یہ سائنمنٹ چاہیے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو سائنمنٹ ان باکس کر دوں گا اور جو اس کی سٹیٹمنٹ سے مین میں چیزیں تھی جو میں نے سلوشن بنائے تھے وہ آپ لوگوں کو میں نے گائیڈ کر دی ہیں سمجھا دی ہیں ٹھیک ہے بقاعدہ سٹیپ وائز سلوشن میں نے سمجھا دیا آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آری تو آپ مزید کوئی قویسن پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں مائی نیم اس رائی افزل اور مائی ورس اپ نمبر آپ لوگوں کو میں نے شیئر کر دیا ہے اس کو فولو کریں اللہ حافظ